گورکشہ کے اس شور میں ہم آپ کو ملاتے ہیں ایک اصلی گوست سے وقت سے عصداللہ خان بیس سال سے گائیوں کو روٹی کھلائے بھی نہ موں میں اپنا ایک نوالہ تک نہیں ڈالتے ہیں گائے کی رکشہ کے نام پر گنڈا گردی کی یہ تصویریں ان دنوں عام ہیں لیکن ایسی تصویروں سے جدہ آپ دیکھئے یہ تصویر بیس سالوں سے روزانہ یہی نیم رمضان میں روزے کے وقت بھی کوئی کوتا ہی نہیں گھائل گائے دکھی تو وہی ملہم پٹی شروع زیادہ بیمار ہوئی تو اسپتال بھی خود لے جاتے ہیں گو سیوہ کے لیے اب محلے سے روٹی بینک رمضان کے بعد گوشالہ بھی کھولنا چاہتے ہیں اس کام میں بیٹے سے بھی ساتھ ملتا ہے گلی محلے کے لوگ بھی سالوں سے گوری کی گائے سیوہ کے کائل ہیں ان دنوں خود کو گوھر اکشک بتانے کی ہوڑ لگی ہے ایسے میں اسد اللہ خان گوری جیسے لوگ مثال ہیں گائے کی سیوہ کیسے کی جاتی ہیں انورت چپ چاپ بغیر کسی سیاسی مہتو کانشا کے اسد اللہ خان گوری جیسے لوگوں کے لیے گوھر اکشا اپنی خود کی پراتھ مکتا ہے یہ کسی سنگٹھن سے نہیں جڑے ہیں ان کی کہانی اس لیے اہمیت رکھتی ہے کیونکہ دو سمودائیوں کے بیچ گوھر اکشا کے نام پر کھائی لگاتار بڑھتی جا رہی ہے گوھر اکشا کے اس شور میں ہم آپ کو ملاتے ہیں ایک اصلی گوھر سیوہ سے اسد اللہ خان بیس سال سے گائیوں کو روٹی کھلائے بینا موں میں اپنا ایک نوالہ تک نہیں ڈالتے ہیں گائے کی رکشا کے نام پر گنڈا گردی کی ہوئی تو اسپتال بھی خود لے جاتے ہیں گوھر سیوہ کے لیے اب محلے سے روٹی بینک رمضان کے بعد گوھر شالہ بھی کھولنا چاہتے ہیں اس کام میں بیٹے سے بھی ساتھ ملتا ہے گلی محلے کے لوگ بھی سالوں سے گوھری کی گائے سیوہ کے کائل ہیں ہم اسطرح جی کو بہت پہلے سے جاندے چھوٹے دے ایکتا کی مشان ہے اور میں ایکتا کا سندیج دینا چاہتا ہوں پورے بھارت کے مسلمان بھائیوں سے خاص طور سے اپیل کروں گا کہ میرے ساتھ میں میرے دے سہی سبھی لوگ اس کام میں لگ جائے ہیں گھائل گائے دکھی تو وہی ملہم پٹی شروع زیادہ بیمار ان دنوں خود کو گوھر اکشک بتانے کی خوڑ لگی ہے ایسے میں اسدللہ کھان گوھری جیسے لوگ مثال ہیں گائے کی سیوہ کیسے کی جاتی ہیں انورت چپ چاپ بغیر کسی سیاسی مہتوکانشا کے یہ تصویریں ان دنوں عام ہیں لیکن ایسی تصویروں سے جدہ آپ دیکھئے یہ تصویر بیس سالوں سے روزانہ یہی نیم رمضان میں روزے کے وقت بھی کوئی کوتا ہی نہیں اس میں مسلمان ہندو مسلمان کا کوئی وہ والی بات نہیں ہے